بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں وحاج اباسوان پی اے جی سکولر ان ساؤتھ کوریا نو میئے کے واقعات کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں یا سر جی مجھے بات تو بتائیں نہیں شدید الفاظ کون سے ہیں ہر بندہ شدید الفاظ میں مضمت کر رہا ہے لیکن کوئی بتائے بھی تو صحیح نہ حجیب بند ہیں یا ہر کسی کو ایک سکر پر رائی ہوئی آپ لوگوں نے اس طرح تھوڑی چلتا ہے سارے لوگ سمجھیں گے کہ میں فیک ڈراما کر رہے ہیں کوئی مارے سارے پر گوئی رکھی بھی کسی نے اس طرح نہیں کرتے سارے سکرٹ چینج کرتے ہوتے ہیں اب بھی دیکھیں میں چینج کرتے ہوتا ہوں آپ کو میں وحاج اباسوان پی اے جی سکولر میں انتہائی شرمناک گھٹیا اور بری عرق سمجھتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو لوگوں کو دمکار ہیں نہیں مطلب جو جن لوگوں نے جا کے ہماری پاک فوج کو ڈرانے ہی کوشش کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری پاک فوج ان سے انتہائی سختی سے نپٹے اور پاکستان زندہ اسلام علیکم بھئی تو اس دو اور مکسات کے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے سب سے پہلے دو معذرت میشا کی طرح مکساتی وجہ سے کافی زیادہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں لیکن میں ان کو ایڈرٹ کر کے اپلوڈ نہیں کر پا رہا لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ میں جلدی اپلوڈ کر دوں گا تو یہ شورٹ سی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی میں کچھ بوک اور پیسہ فیل کر رہا تھا تو میں ایک اینڈر سٹور پہ گیا اور وہاں جا کے میں کچھ ٹونڈ رہا تھا تو مجھے ریڈ بول کا یہ ٹن پسند آیا میں نے کہا کہ ہم ریڈ بول کا ٹن لیتی ہیں ٹن لینے بھی مجھے پتا چلتا ہے کہ وہاں پہ ٹو پلس ون آفر لگی ہے ٹو پلس ون آفر سیمپل سی ہے کہ اگر آپ دو ٹن لیں گے تو آپ کو ٹیسا ٹن سری ملے گا تو ہم نے کہا جہاں ایک لے رہے ہیں وہاں دو اور لے کے رکھ لیتے ہیں بعد میں کام آج لیں گے خیر جب میں نے چیک کیا تو مجھے پتا چلتا ہے کہ ٹن جو ہیں وہ صرف دو عدد پڑے ہوئے ہیں تو میں نے کہا میری قسمت میں دو ٹن لیے کاؤنٹر پہ آگیا اور کاؤنٹر پہ آگے میں نے پیمنٹ کرتا ہوں تو مجھے جو آنر تھا آنر نہیں تھا شاپ کی پر تھا اس نے مجھے کہا بھئی یہ ٹو پرس ون کی آفرڈ لگی ہے اب جا کے ایک اور بوتل لے لیں میں نے اس کو سنجھانی کوشش کیلئے کہ مجھے سمجھ نہیں آئے کہ میں کاؤنٹر پہ آگے میں کیسے بولوں اس نے مجھے خود ہی کہا بھئی اپسوئے ہو اس نے پھر میرا کین لیا کین لے کے چیک کیا اپنے باقی میٹریل میں اس کو پتا چلتا ہے کہ ڈیڈ بول کی تیسرا کین جو وریبل نہیں ہے تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے اس کو پیمنٹ کی میں نے کہنے لگا تو اس نے مجھے کہا بھئی رکھو سبر کرو میں پھر پرشاند ہو گیا میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا بھئی یہ آپ کیا کہنا چاہتا ہے تو خیر اس نے مجھے یہ ریسٹرپ دی اور ریسٹرپ کے اوپر یہ جو مارکر سے آپ کو لکھاوا نظر آ رہا ہے یہ بسکلی اس نے لکھ کے دیا مجھے کہ آپ نیکس ٹیم جب بھی وزٹ کرو تو آپ آ کے یہ ریسید دکھانا اور ریسید دکھا کے اپنا تیسرا کین جو ہمارے پاس پڑا ہو گیا آپ کا جو آپ کو free of cost ملنا چاہیے تھا وہ آ کے آپ لے جانا اب یہاں سے آگئی سٹوری میں آپ پہ چھوڑتا ہوں اب آپ خود سوچے گا کہ پاکستان میں 2 plus 1 کی آفر ہوتی تو کیا شاپ کی پر مجھے ایک اس طرح کی چڑ بنا کے دیتا کہ اگلی بار میں آ کے لے جاؤں تو انشاءاللہ پھر نیکس ویلاغ میں ملیں گے تمہیں توبہ اس ویڈیو کو بنانے مقصد چلیئے تھا کہ ہم لوگوں کو اس پاتھ سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم نے مل کا نظام چینج کرنا ہے تو ہم لوگوں کو بزاتے خود چینج کرنا ہوگا ورنہ ہمارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ اگر مسلمان ہونے کی تمام صفات جو ہیں وہ انسوکارڈ کافروں اور غلیظ لوگوں کے پاس ہیں کیونکہ ہماری نظر میں تو یہ کافر بھی ہیں لیکن ہم سے زیادہ اماندار ہیں فرض صرف اتنا ہی ہے کیونکہ ہم ایک مسلمان گرانے میں پیدا ہو گئے ہیں اور ان کی قسمت میں یہ تھا کہ ایک کرسچن یا کسی بودھزم یا کسی ایتھنس کے گھر میں پیدا ہوں تو سوچے گا ضرور نہ فوج نے نہ کسی شیاسی لیڈر نے تبری لے کر آنی ہے اگر تبری لے کر آنی ہے تو وہ ہم لوگوں نے خود لے کر آنی ہے اور اس کے لئے ہمیں اپنا کردار اپنی سوچ اور اپنا عمل تینوں کو بدلنا ہوگا تو اپنا خیار رکھے گا پیمانیلہ